اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بنا مانتا ہوں اللہ کی شیطان ملدود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركين والمشركين والمفكین حتى تأتي رو المین جو لوگ اہل کتاب اور مشركوں میں سے نبی کے آنے سے پہلے کافر تھے اور وہ اپنے کفر سے ہرگز بعد آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پر کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہو وما تفرق الذین موتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البین وما امرو ان لا يعبداللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویقت الزکاة وذالک دین القیمہ اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کی بعد دین میں مختلف ہو گئے حالانکہ ان لوگوں کو سابقہ کتابوں میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اسی طرح عبادت کرے کہ عبادت اسی کے لئے خاص رکھے یک سو کر اور نماز کی پابندی رکھے اور زکاة دیا کرے اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشتقین میں سے کافر ہوئے وہ دوزق کی آگ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ بترین مخلوق میں سے ہے انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین مخلوق میں سے ہے ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے نزدے کے ہمیشہ رہنے کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے یہ جنت اس شخص کے لئے جو اپنے رفسر کا ہے